پہلے برگر کھانے کا موٹ تھا برگر والوں سے پتا چلا ہے کہ نہیں جی برگر ختم ہو گئے اور یہ جی ہم صبح صبح خجل کوار ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل گرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو ٹھیک تھاک رکھے اور اللہ سب کی نیک خواہشات پوری کرے تو جی کرتے ہیں جی آج کا نیا بلوگ شروع اور جی سب سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سبسکرائب بیل آئیکن پہ بٹن پہ دبا دیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہاں اور جی آج سین کچھ ایسا ہے کہ میں روز اڈیٹنگ کر کر مطلب روز کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بلوگ ڈالنا ہوتا ہے جب بھی بلوگ ایڈٹ کرنا ہوتا ہے تو میں لیپ ٹوپ پہ کرتا لیپ ٹوپ پہ سین ایسا ہے کہ بھی میرے پاس ماؤس نہیں ہے تو یار وہ میں تنگ ہو رہا تھا لیپ ٹوپ کے ماؤس سے تو میں نے کہا یار ایک ماؤس خرید لیتے ہیں تو ایک تو ماؤس خریدنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جن بھی جانا ہے تو سب سے پہلے اس طرح میں نے کچھ اس طرح پلان کیا کہ پہلے جن چلتے ہیں جن کے بعد جو ہے نا واپسی پہ میں نا ماؤس خرید لوں گا تو میں آپ کو نا ڈریکٹ ملوں گا موبائل والی اسیسری اور کمپیٹر والی اسیسری جہاں پہ ہمیں ماؤس مل جاتا ہے جو ہم پہنچ گئے ہیں شاپ پہ اور ماؤس لینے کے لئے پہنچ گئے ہیں تو آپ یہاں سے پتہ کرتے ہیں شاپ پہ آگے تو یہاں سے پتہ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہاں سے پسند کر کے اور پھر یہاں سے لے جائیں گے یہ زیادہ نہیں پھریں گے چھوٹی سی چیز ہے پیس پتہ کریں گے پرائس کا اور ماؤس لیں گے اور چلے جائیں گے بھائی جی ماؤس چاہیے ماؤس دکھا دیں گے یہ ساری ورائٹی پڑی ہے ان کے پاس دیکھتے ہیں کون سے والا لیتے ہیں یار بھی یار وائر والا ہی دے دیں وہ ڈیل والا دیکھیں ڈیل والا اچھا کون سے ہے یہ والا کتنے کہیں گے کتنے کہیں گے اور یہ والا یہ تو آپ نے مائک نکال دیا بھائی اپو ایتری ایس وائرلیس والا دکھائیں کون سے والا ہے وائرلیس والا دکھائیں چلے دکھائیں تو سہی پرائس بھی کر لیں ایسے ہی یہ تو سہی یہ اچپی والا یہ کھول کے دیکھتے ہیں اور یہ یار وائر والے میں کوئی اس طرح کا نہیں جو آگے سے چوڑا ہوگی چلے یہ ہی لے لیتے ہیں یہ نہیں لیتے یہ لے لیتے ہیں تو سین ایسے آئے کہ ابھی ہم کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو سب نے پھر مشورہ کیا کیا کھائیں کیا کھائیں پہلے آدھا گھنٹہ لگا کے ہم نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کیا کھائیں پہلے برگر کھانے کا موڈ تھا برگر والوں سے پتا چلایا کہ برگر ختم ہو گئے ہیں تو اب آئے ہیں پیزے کا ڈیسائیڈ ہوا ہے اور ہاں برگر نہیں بن ختم ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تین بن ہے تین بن سکتے ہیں برگر باقی نہیں بن سکتے تو ابھی پھر فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے ہم پیزہ کھا لیں گے تو پیزہ کھانے ابھی پوکر نائف پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بوائز کیونکہ دس بجے بند ہو جاتی ہے تو بوائز ان سے ڈیسکس کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے ہاں جی اب کیا ہوا ہے ہاں بند ہے تو ابھی انہوں نے ہمیں ڈائن ان نہیں کرنے دیا اور نہ ہی آؤڈر ہم باہر مطلب وہ کہہ رہے تھا ٹیک وے ہو جائے گا ٹیک وے میں یہ سینوازا ہمیں کوئی ڈیل ایسا جس کپسنج نہیں آئی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی جونی جوگنو وہاں جا کے دیکھیں ابھی کال کر رہے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں فائنلی جو انا ہمارا جونی جوگنو پہ آؤڈر ہو گیا تھا اور آؤں بھی ہو گیا اور یہ انہوں نے اسے دیکھیں تو آپ سے دیکھیں کھا کے باہر میں ہوجتے ہیں جو میں ڈیل ویڈیل لیوں میں نے ویڈیل ویڈیل پرکو آئی عرسل میں تمہیں رہے انہوں نے خجل کبھاری کیسے جاری تھی عرسل کیا رہا ہے پاہر میںiane 545 ایم پیم ایک ایک تیار اللہ دیکھیں تو ایسی لگ رہا ہے ہم ہو رہے ہیں مستیک آنے ہیں اور یہ جی ہم صبح صبح خجل خوار ہو رہے ہیں کیوں شروع صاحب بلکل ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہی ہے بلکل عویس بھائی نے تو موٹساکل بگا دیا ان کا ہوگا ٹائر پہنچ اور یہ ہمارے پیچھے تھے یہ لوگ یہ شروع 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 اور ارسل ہمارے پیچھے تھے اس بائک پہ تو انہوں نے ہرسل نے ہمیں تو ہمیں نہیں پتا چلا اور جو تھے نا عویس بھائی نے پھر ریس دے دی پچھے جی کولے کر دے پھر میں نے عویس بھائی کو کہا کہ یا رک جائے وہ ترہا لڑکے میرے خیال ہے کہ پچھے رک گئے پھر ہم دوبارہ گئے ان کو پھر لے کے آئے اور آپ جو ہے بھائی نے کہا یار چھوڑ دو لائٹ چھوڑ دو تو کیوں بھائی ایسی نا بھائی ہم سارے ملکے شروع 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 shrood میں اور عویس بھائی سارے ملکے سارے ملکے نا ہرسل کو سجیشن دے رہے ہیں کہ بھائی ٹایر نیا ڈلوالے اور یہ معنی نہیں رہا بائی ٹایر کے پیسے دے میں ٹایر کھال نیا ڈلوالے بھائی دیکھ اور یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی چار مہینے پہلا ٹایر ڈلوایا ہے ہاں تو کیا کہہ دو سار ٹایر اور میں آپ کو ٹائر کی حالے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹائر کی حالے اور یہ ارسل ابھی کہہ رہا ہے کہ بلکل ہی نیا ٹائر ہے انہوں نے کوئی کھانا نہیں ہے وہ ہلے چھتے اٹھیں بھائی گسا کریں گا بھائی کی بھی بڑی میر بانی بھائی سوئے پڑے تھے ہم نے ان کو صبح صبح یہاں کے اٹھایا تو بھائی کا بہت بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ آپ کو صبح صبح تانگی کی تو چلو یار پھر نکلتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے گھر پہنچتے ہیں تو ہاں جی گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس بندے نے پھر پنچر لگا دیا تھا میں نے اس کا وہاں پہ بھی شکریہ کیا ویڈیو میں بھی کیا اور دوبارہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ اس بندے نے اٹھ کے پنچر لگا دیا نہ لگاتا سبو سبو کا ٹائم تھا تو کیا کر لیتے ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں ہم واپس آ جاتے ہیں یہ ہی تھا وہ کہتا نہیں لگانا بھائی جاؤ تو بھائی اس کا بہت بہت شکریہ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جن کو نہیں پسند آیا وہ اپنے تین چار دوستوں کو بھیجے ان کو کہیں کہ دیکھو یہ کیا چبلیں مار رہا ہے ٹھیک ہے تو تاکہ وہ بھی دیکھیں اور کہیں کہ یہ واقعی چبلیں مار رہا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹس لازمی کریں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں ٹھیک ہے جی تو اب ولوگز آتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور آتے رہیں گے تو ملتے ہیں جی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ